بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حال ہی میں مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر نے آشا صحف الرحمن نامی لڑکی کے ساتھ شادی کے لی ہے مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آشا صحف الرحمن اصل میں کون ہیں کتنی تعلیم یافتہ ہیں اور جنید صفدر سے عمر میں کتنی بڑی ہیں آشا صحف الرحمن پاکستان میں کس سرکاری عہدے پر فائز ہیں جبکہ ان کے والد صحف الرحمن پر کرپشن کے کتنے سنگین کیسز ہیں اور وہ کیسے جرم کی وجہ سے پوری زندگی پاکستان داخل نہیں ہو سکتے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کیسے ویڈیو میں لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ ہماری نئی آنی والی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جہاں بھی اور سبائیس اگست دوہزار اکیس یعنی تیرہ محرم الحرام کو جنید صفدر اور عائشہ صحف الرحمان نامی لڑکی نے لندن میں شادی کر لی ہے اور اگرچہ محرم الحرام میں شادی کرنے پر تو کوئی پابندی آئیت نہیں ہے مگر عموماً اس مہینے میں مسلمان اس لیے شادی نہیں کرتے کیونکہ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے مگر مریم نواز نے اپنے بیٹے کی شادی تیرہ محرم الحرام کو انتہائی شاندار انداز میں لندن میں کی ہے جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کے بہو نے پنک کلر کا خوبصورت سا لباس زیبتن کر رکھا ہے جبکہ ان کے بیٹے جنید صفدر نے بلیک رنگ کا پینٹ کوٹ پین رکھا ہے ویورز شادی کی تصاویر کو لے کر بہت سارے لوگ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آشاء صفدر رحمان اصل میں کون ہے کیونکہ شادی سے پہلے انہیں کبھی بھی سوشل میڈیا پر نہیں دیکھا گیا تو ویورز آشاء صفدر رحمان 1992 کو پاکستان میں پیدا ہوئی اور لندن کی یونیورسٹی سے انہوں نے سیاست کی تعلیم حاصل کی جہاں پر وہ اور جنید صفدر ایک دوسرے کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے آشاء صفدر رحمان جنید صفدر سے عمر میں دو سال بڑی ہیں اور دونوں نے اپنی تعلیم 2017 میں مکمل کی اور اسی سال 16 سپٹمبر 2017 کو لاہور میں ان کی منگنی انتہائی شاندار انداز میں کی گئی جبکہ میزبانی کلسوم نواز نے کی اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ کلسوم نواز کے کہنے پر ہی یہ رشتہ تیہ کیا گیا تھا کیونکہ آشاء صفدر رحمان ایک پڑی لکھی اور با سلاحیت لڑکی تھی اور اپنے والد کی طرح وہ بھی سیست سے وابستہ ہیں ویورز دوسری جانے بگر بات کی جائے ان کے والد صفدر رحمان کی تو صفدر رحمان نواز شیف کے جگری دوست ہیں اور سن 2012 میں صفدر رحمان پر کرپشن کا کیس دائر ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے پوری فیملی کو لے کر پاکستان سے پرار ہو گئے اور آٹھ سال گزر جانے کے بعد آج تک انہوں نے پاکستان کی شکل نہیں دیکھی ویورز صفدر رحمان پر 2018 میں ایک اور سنگین کیس دائر کیا گیا چونکہ ان کے گھر سے تیسے لکجری گاڑیاں برامت ہوئی تھی جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے گھر پر ہی کھڑی تھی اور اگر بات کیجئے مریم نواز کی تو بتایا جاتا ہے کہ مریم نواز اپنے بیٹے کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکی اسی وجہ سے انہوں نے ویڈیو کال پر ہی یہ شادی انجوائے کی تو ویورز آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ ہماری نئی آنے والی تمام ایمپورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا